اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد ناظرین اکرام ایک بار پھر میں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ناظرین اکرام ہم اپنے پروگرام کا سسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی اپنے سوالات چاہے وہ دینی ہو علمی ہو سماجی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے وارٹس اپ یا ای میل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس کے ذریعے انشاءاللہ پوچھیں آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا آتے ہیں ہم سوالوں کے طرف آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جنات کیا کسی انسان کے اندر اتر سکتا ہے کسی انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے اس کو تکلیف دے سکتا ہے اس کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے الحمدللہ صلاة والسلام علی رسول اللہ جن اللہ رب العزت کی ان بڑی مخلوقات میں سے ہیں جن کو اس نے آگ سے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ذکر فرمائے جن ایک لطیف مخلوق ہے اور لطیف شہ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے اندر سرائط کر سکتے ہیں کیا جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو قرآن و سنت تو یہی بتلاتے ہیں کہ داخل ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے انسان کے رگوں میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے اسی طرح سے کیا انسان کو کوئی شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے قرآن شریف کے اندر اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنِ الْمَسْ یہاں دیکھئے خالی چھو دینے سے انسان کو باولہ اور خبتی کر دیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح یہ دیس مسلم شریف میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا نماز میری خراب کرنے کے لیے میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ میں اس کو بان دوں مسجد کے ستون سے تاکہ کل تم اس کو اچھی طرح سے دیکھو لیکن پھر مجھے خیال آیا اپنے بھائی حضرت سلمان علیہ السلام کے اس دعا کا جو انہوں نے اللہ رب العزت سے کی تھی اس کو سوچ کر میں نے اس کو چھوڑ دیا ورنہ میں اس کو بان دیتا اور تم دیکھتے اس کو اور بھی بشمار احادیث اس سلطلے میں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے شیخ ایک سوال جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں کہ یہ جنات شیطان ابلیس یہ تینوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں ولی گنڈے بدماش یہ سب ایک ہیں یا الگ الگ ہیں اپنی خصوصیت کے اعتبار سے سب الگ الگ ہیں لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں سب انسان ہیں ولی اور شہید بھی انسان ہیں اور گنڈے موالی بھی انسان ہی ہیں ایسے ہی ابلیس جو ان کا بابا آدم ہے اور پھر شیطان جو اس کی ذریعت ہے پھر چھوٹے موٹے شیعتین جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان میں بھی جیسے مسلمانوں میں انسانوں میں جیسے کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے کوئی جینی ہے کوئی بودھ ہے کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے ایسے ہی ان میں بھی ہیں الگ الگ دھرام الگ الگ سماج الگ الگ خصوصیتیں الگ الگ طبیتیں ان میں بھی ہیں لوگ رکھنے والے تو سارے جن ایسے نہیں ہوتے جو لوگوں کو ستائیں لیکن کچھ جن ایسے ضرور ہوتے ہیں جو لوگوں کو ستائیں جیسے ایک شریف آدمی ہے نہ کسی کو ستاتا ہے نہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ستا ہے لیکن ایک گنڈا آدمی ہے خامخان لوگوں سے جا کے پنگے لیتا ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے ایسی ہی جنوں میں بھی کچھ گنڈے ہیں جو لوگوں کو ستاتے ہیں اپنی جنس کو بھی ستاتے ہیں اور انسانی جنس کو بھی ستاتے ہیں کیا شیخ ایسا بھی ممکن ہے کہ جنات انسان سے نکاح کرے اور انسان جنات سے نکاح کرے بعض لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں علم دمیری نے کتاب الحیوان میں بہت سارے واقعات ذکر کی ہیں علم سیوتی نے بھی اکام المرجان اکام الجان میں اس طرح کے واقعات ذکر کی ہے اب حقیقت کا ہے ہم نے تو دیکھا نہیں کسی کو اور نہ کسی حدیث میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں آئی ہے لیکن اس طرح کے واقعات بیش ضرور آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہانیاں یہ قصے یہ واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے شیخ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے واتس اپ کے ذریعے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بخشی زیشان احمد ہے میں سولاپور مہارشت سے تعلق رکھتا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں انجنئر ہوں میرا سوال قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے تعلق سے ہے بعض حضرات قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر زور تو دیتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر نہ پڑھو کیونکہ ان کے مطابق اگر ہم تفسیر پڑھیں گے تو ہم قرآن کی بجائے مفسر کے نظریہ پر ہی گور کرنے لگ جائیں گے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے یا گور فکر کرنا ہے تو اپنی عقل اور اپنے ذہن سے قرآن کو سمجھو تو ان کا یہ کہنا قرآن اور حدیث کے مطابق کہاں تک صحیح ہے اور آخر میں قرآن کی چند موتے بار تفسیر اور ان کے مفسر کے نام بھی بتائیں جی شیخ یہ سوال ہے دیکھیں انہوں نے سوال کیا بعض لوگ اس طرح کی غلط فہمی کو رواج دے رہے ہیں سماج میں کہ قرآن کو کسی تفسیر کے ذریعے نہ سمجھو اپنی عقل کے ذریعے اور ترجمے کے ذریعے سمجھو درحقیقت ان لوگوں کے پیچھے شیطان پڑھا ہوا ہے اور شیطانی وسوسوں کا نام انہوں نے علم رکھا ہوا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی مفسر کے ذریعے قرآن کو سمجھو گے تو آپ درحقیقت مفسر کے نظریعے کو پڑھو گے اس کو سمجھو گے اچھا چلیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب ہم خود اپنے طور پر قرآن کو ترجمے کے ذریعے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا یہ ہمارا اپنا نظریعہ نہیں ہوا یہ قرآن کی بات کب ہوئی یہ بھی تو ہمارا نظریعہ اگر مفسر نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اس کا نظریعہ ہے تو یہ ہمارا نظریعہ ہوا تو ہمارا نظریعہ تو درست ہو جائے اور مفسر کا نظریعہ غلط ہو جائے یہ کونسی انصاف کی بات ہوئی تو درحقیقت یہ لوگ مغالطوں کا شکار ہیں اور یہ ایک طرح سے انکار قرآن کے لیے چور دروازے تلاش کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے قرآن شریف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تفاصیر اور صلف صالحین کی تشریحات کی روشنی میں ہی سمجھا جائے گا یہی صحیح طریقہ ہے اب انہوں نے آخر میں جو پوچھا ہے کہ چند معتبر تفاصیر اس سلطلے میں ذکر کر دی جائیں تو سب سے بہتر تفسیر تفسیر بالماثور کے اعتبار سے چونکہ یہ اردو جانے والے ہیں اسے اعتبار سے تو ابن کسیر تفسیر ابن کسیر تفسیر القرآن العظیم کے نام سے جو مارکٹ میں موجود ہے علم ابن کسیر کی تفسیر وہ بہت موتور تفسیر ہے اسی طرح سے حافظ اللہ الدین صاحب کی تشریحات کے ساتھ احسن البیان جمعہ محمد صاحب جنگری رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ ہے اسی طرح سے ایک پہلے ہمائل غزنوی کے نام سے ایک ترجمہ ترجمہ شعرف یدین اور شعبد القادر کا اور تشریحات علماء غزنویہ کی تھی یہ بھی بہت موتور تھی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے پاکستان کے کچھ علماء کی تحصیر القرآن وغیرہ ہیں یہ بھی اچھی تفسیریں ہیں اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات نے رسول اکرم کی احادیث صاحبہ اکرام رضا اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تفسیر اور صلف صالحین کی تشریح کے مطابق قرآن شریف کو سمجھا اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا بعض لوگ شرط لگاتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے تو سب سے پہلے چودہ علوم حاصل کریں ایسی بھی کوئی شرط ہے شیخ ایسی کوئی شرط نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں در حقیقت وہ لوگوں کو قرآن کو سمجھنے سے روکنا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن کو اگر سمجھ جائیں گے تو بہت ساری بدعات شرکیات تواہم پرشتیاں جو ان لوگوں نے کھڑی کر رکھی ہیں دین کے راستے میں وہ سب نصیم منصیہ ہو جاتی ہیں ٹوٹ فوڈ جاتی ہیں اس کے سارے بندن کھل جاتے ہیں آدمی ان کی جکڑ بندیوں سے باہر نکل جاتا ہے اس لیے ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ ہمارے چنگل سے نہ نکل جائیں اس لیے شرطیں لگاتے ہیں چودہ علوم، بتیس علوم کوئی کچھ کوئی کچھ کہتا رہتا ہے نہ کسی حدیث کی روشنی میں نہ تفسیر کی روشنی میں نہ امامان دین ایسا کہتے ہیں کہ اتنے علوم پڑھو تب قرآن کو سمجھو بالکل غلط بات ہے بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے سوال کا جواب دیا ہمیں آپ نے رہت ہمائی کی ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ناظرین آپ کا بھی اگر کچھ سوال ہے تو آپ اپنے سوالات واتس اپ کے ذریعے ایمیل کے ذریعے اسکرین پر جواب کو دیکھ رہا ہے اس کے ذریعے آپ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کے پروگرام پوچھو تو سہی میں ہمارا ایک سوال واتس اپ کے ذریعے آیا ہے ایک پھائی نے سوال پوچھو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد صحف میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ کون سا ہے تریتر میں ایک کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا پلیز آپ اسے شریعت کی دارے میں بتائیں جزاک اللہ جی شیخ آپ نے سوال سنا تو کس کا جواب کون سا فرقہ جنت میں جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی بعض روایتوں آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ بہتر میں بڑھیں میری امت تیتر میں بڑھ جائے گی اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی جہنم میں جائیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بڑی تشویس ہوئی پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں جانے والی نجات پانے والی جماعت کونسی ہوگی مستدرک حاکم کی روایت میں ذکر ہے کہ وہ جماعت وہ فرقہ وہ اس منحج پر قائم ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ آج قائم اس سے دو باتیں ہیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت یا اس فرقے کا نام نہیں بتایا اگر نام بتا دیتے تو سارے لوگ اپنا نام وہی رکھ لیتے ہم تو جنتی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے آپ نے نام نہیں بتلایا بلکہ اس کی پہچان بتلائیں اس کی علامات بتلائیں اس کا منحج بتلایا اس کا منحج یہ ہوگا تو اب جو فرقہ بھی اس منحج پر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا منحج تھا صحابہ اکرام کس منحج پر تھے کس چیز پر تھے وہ کیا فرقہ بندی تھی ان کے یہاں کیا رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں کی نشبتیں تھی ان ساری باتوں کو آپ سوچئے اور خود ہی فیصلہ کیجئے آج اتنے سارے فرقے ہیں ان تمام میں کہ وہ فرقہ کون سا ہو سکتا ہے آج بہت سارے لوگ ایک ایک دو دو کھڑے ہو کر نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں نئے نئی جماعتیں پیدا کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ حضرات تو اس سے کوسوں دور ہیں ایمان والے جو قرآن پر جو حدیث پر عمل کرتے ہیں اور فرقہ بندی سے دور رہتے ہوئے پوری کوشش کرتے ہیں کہ رسول کی اور کتاب اللہ کی تعلیمات پر کار بند رہیں انشاءاللہ یہی لوگ نجات پانے والے ہیں اور یہی جنتی ہیں جی شیخ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے کئی سارے بھائے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے جماعت کو یعنی دوسری جو گروہ ہے اس پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں اور اس کے تعلق سے لانتان کرتے ہیں تو شیخ ایسے لوگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا فتوہ لگائے دیکھیں جو ہم نے بات کہی تھی اسی بات سے آپ اس سوال کو حل کر سکتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عجمائین ایک دوسرے پر کفر کا فتوہ نہیں لگاتے تھے مسائل میں اختلاف ان کیاں بھی تھا اور اسے اختلاف کو گوارہ کیا جاتا تھا آج بھی جو لوگ مسائل میں اختلاف کو گوارہ کرتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عجمائین کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں اور جو لوگ بات بات پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں جہنم میں لوگوں کو پہنچاتے ہیں ان کو اسلام سے خارج کر کے کافر بناتے ہیں ذرا ذرا سے شوشے نکال کر نہیں بن رہا ہو تو زبردستی سوال پیدا کر کے اس کو کافر بنانے یہ لوگ ذرا حقیقت انہی تیہتر میں کے لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں فرمائے کہ ایک کے علاوہ باقی سب یہ ہیں صحابہ کرام کا نئی طریقہ تھا رسول اکرم نے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اسلام میں مانا چاہے وہ گنہگار ہے خطاکار ہے معصیتکار ہے لیکن اس کے بوجود جو لا الہ الا اللہ کہے من اکلہ ذبیہ تنا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَسَلَّ صَلَاةَنَا فَذَارِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صحیح حدیث ہے تو اب دیکھئے رسول اکرم نے تو تین ظاہری علامت بیان فرما دی اس کے لیے اللہ کی رسول کی زمانت ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس کو غیر مسلم کہہ کر اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرے اب جو اس کے خلاف جا رہے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کے تحت آ رہے ہیں جن کو آپ نے جہنمی بتلایا جزاک اللہ فدارن شیخ بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتایا ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ اگر قربانی کے ساتھ میں عقیقہ کیا جائے ایک شخص ایک جانور لاتا ہے اور اس جانور میں عقیقہ بھی کرے قربانی بھی کرے تو اس کا یہ کرنا کیسا ہے دیکھئے ایسا کرنے والا شریعت کی احکام کی خلاف ارضی کرتا ہے ابل تو یہ کہ حکم یہ ہے یعقوان ہو یوم اصابعی ساتویں دن عقیقہ کیا جائے وہ ساتویں دن عقیقہ نہیں کرتا سوچتا ہے جب قربانی کا وقت ہوگا تو قربانی کے ساتھ عقیقہ کر دیں گے دیکھئے وہاں پر اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو نکار دیا اور اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کی دوسرا یہ کہ کہیں کسی حدیث میں ایسا موجود نہیں ہے میرے علم کی حد تک کسی ضعیف حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے کہ قربانی اور عقیقہ دونوں ساتھ ساتھ کیا جائے یا اللہ کے رسول نے اجازت دی ہو قربانی میں حصے بتائے کہ بڑے جانور میں ساتھ حصے ہیں لیکن عقیقہ میں حصے نہیں بتلا ہے تو باز لوگ باز ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں تو ایک حصہ عقیقہ کا ایک حصہ قربانی کا ایسا بھی کرنے کی یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں وہاں ایک جان مطلوب ہے بلکہ عقیقہ کے سلسلے میں کسی بھی حدیث میں بڑے جانور کا رسول اکرم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا چھوٹے ہی جانور کا ذکر ملتا یعنی بڑے جانور کو کوئی شخص اگر عقیقہ کی طور پر پیش کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں نہیں جائز ہم ناجائز نہیں کہتے لیکن یہ کہیں گے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے ہم ناجائز نہیں کہتے لیکن ہم کہیں گے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم نے خود حضرت حسن کے حسین کے عقیقے کیے آپ کے نواسے تھے ان میں چھوٹے ہی جانور کیے آپ کے سامنے اور جو صحابہ اکرام نے عقیقے کیے وہ بھی چھوٹے ہی جانور کیے بڑے جانور کا ذکر نہیں ملتا بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے بڑے پیارے انداز میں سوالوں کا جواب دیا شیخ ایک سوال ایک بہن کا بھیونڈی کی طرف سے آیا ہے بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک عورت کن کن حالات میں خلا لے سکتی ہے اپنے شوہر سے وہ کن کن حالات میں خلا لے سکتی ہے کون کون سے وہ حالات ہیں دیکھیں خلا اور طلاق اس اعتبار سے دو حق ہیں جو ایک مرد کو دیا گیا ہے ایک عورت کو دیا گیا ہے جیسے مرد کسی عورت سے چھوٹکارہ پانے کے لیے طلاق استعمال کر سکتا ہے ایسے ہی عورت کسی شوہر سے چھوٹکارہ پانے کے لیے خلا کا استعمال کر سکتی ہے اس اعتبار سے یہ اس معاہدے کو توڑنا ہے جو معاہدہ ان دونوں کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے کیا گیا تھا یہ بات اگر آپ نے سمجھ بھی تو اب یہ بات سنجھے جو عورتیں بلا وجہ خلا لیتی پھرتی ہیں شریعت میں ان کے تعلق سے بڑی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں خلا لے سکتی ہے عورت اگر اس کے شوہر کو کوئی موزی بیماری ہے جس سے خطرہ ہے کہ اس کو لگ جائے گی یا وہ اتنا بیمار ہے کہ اس کے حقوق زوجیہ تعدہ نہیں کر پاتا ہے یا اس کے ساتھ رہنا مزاج کی ہم خیالی نہ ہونے کی وجہ سے دشواریوں کا باعث ہو رہا ہے اور زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانا دشوار ہو رہا ہے تب بھی وہ خلا لے سکتی ہے اس طرح کی کوئی بھی ضرورت اس کو ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے لیکن خلا لینے سے پہلے سوچ لے کہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو کہیں ایسا نہ ہو یہی صورت حل وہاں پیش آئے تو بہتر ہے کچھ دن صبر کرے اور صبر کرنے کے بعد وہ حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کرے اگر شوہر نہیں بدلتا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے تاکہ حالات نارمل ہو جائیں اور گھر صحیح طریقے سے چل سکے جزاک اللہ حفید دارن شیخ بعض دفعہ ایسا معاملہ آتا ہے کہ بعض بھائیوں کے طرف سے یہ سوال آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نے مجھے طلاق طلاق تین بار کہ دیا تو میری بیوی کے ایسا کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی کی نہیں واقع ہوگی طلاق کا حق عورت کو نہیں میں نے ذکر کیا کہ طلاق کا حق مرد کو ہے عورت خلا لے سکتی ہے اگر عورت کتنی بار بھی کہے تو طلاق واقع نہیں طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ اس کو حقی نہیں ہے کیا آپ کسی دوسرے کی عورت کو ایک عورت جا رہی کہتے ہیں طلاق تکے طلاق تکے طلاق تکے یا طلاق تکے سلاسن میں نے تجھے طلاق دے دی طلاق دے دی کیا اس پر طلاق ہو جائے گی وہ آپ کی زوجیت ہی میں نہیں ہے آپ کو حق ہی نہیں ہے اس کو طلاق دینے کا تو اس کو طلاق کیسے واقع ہوگی ایسے ہی عورت کو حق نہیں ہے طلاق دینے کا تو اس کے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی شیخ ایک مختصر طور پر آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے کیسے ایک شخص طلاق دے جب تک اس کو پورے کو نہ سمجھے ہم تب تک ہم طلاق کی معنویت اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں طلاق ایک ناگزیر صورتحال میں پیدا ہونے والی چیز ہے جب کوئی چارہ کار نہ بچے تو آخری چارہ کار کے طور پر طلاق کو استعمال کرنے کی اجازت دیئے شریعت ناکی شروعات میں ہی فائر ہے ناکی شروعات میں ذرا سینہ رازگی ہوئی ہے اور طلاق دے کے ہم نے اس کو باہر کر دیا یہ طریقہ بالکل غلط ہے قرآن نے تین مراحل بتائے ہیں اگر شوہر سے بیوی کے مزاج نہیں مل رہا ہے اور ناچاقی ہو رہی ہے تو فرمایا یہ دیکھئے یہاں تین مراحل ذکر کیے گئے یہ تین مراحل ایک دن میں پیدا نہیں ہوں گے پیش نہیں آئیں گے ایک وقت لگے گا پیرا مرحلہ ہے ان کو سمجھانے کا دوسرا مرحلہ ہے ان کے بستر الگ کر دینے کا تیسرا مرحلہ ہے ان کو ہلکی سزا دینے کا اب اس پر بھی اگر معاملہ نہیں صدر رہا ہے تو ایک ادھر کا پنچائتی ہو ایک ادھر کا پنچائتی ہو دونوں مل کر ان مسائل کو دونوں کو سنیں گے اور سن کر پھر فیصلہ کریں گے اب فیصلہ کرتے ہیں کہ نبھا نہیں ہو سکتا طلاق ہی ایک آخری چارہ رہ گیا ہے تب طلاق دینے کی پھر صورتحال بنے گی اور پھر اس میں بھی یہ ہوگا کہ ایک طلاق دے گا توہر کی حالت میں دے گا گواہ کی موجودگی میں دے گا اور وہ عورت اسی کے گھر میں عدد کرے گی یہ ہے صحیح طریقہ مختصر طور پر وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے ہم نے اتنا ہی کہا پھر انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے طلاق کا ایک بہترین طریقہ اور خلا کے بارے میں بھی آپ نے بتایا اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا امید ہے کہ ناظرین کو بھی فائدہ ہوا ہوگا لیکن ناظرین وقت ہمیں مزید اس نششت کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے آج کے اس نششت کو یہی پر ہم ختم کرتے ہیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین آپ کے بھی اگر سوالات ہیں دین علم سماجی تو آپ اپنے سوالات کو ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہم تک بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا جب تک کہ لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں موسیقی موسیقی